کہ وہ خدا اکیلہ خدا ہے نہ وہ کسی کے بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہمجنس اور یاد رہے کہ خدا طالع کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدا طالع نے تمام اخلاق کو افرات اور تفرید سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے محسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افرات اور تفرید کے درمیان ہوتی ہے ار ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فازل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے مثلاً اگر زمیدار اپنا تخم وقت سے پہلے بودے یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقعینی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ این موقع کا التضام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناکتی ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالی میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا سنتا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی فرماتا ہے لیسا کمشل ہی شیئر اشورہ بارہ فلا تدربو للاہ الامفال انہل پچھتر یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کے لیے مخلوق سے مثال مت دو سو خدا کی ذات کو تشبیح اور تنظیح کے بین بین رکھنا یہی وست ہے اور اسلام کی تعلیم میانا روی کی تعلیم ہے صورت فاتح بھی میانا روی کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ خدا تعالی فرماتا ہے غیر المغذوب علیہم ولددولین مغذوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالی کے مقابل پر قوت غضبی کو استعمال کر کے قوائے سبیہ کی پیروی کرتے ہیں اور دالین سے وہ مراد ہیں جو قوائے بہیمیہ کی پیروی کرتے ہیں اور میانا طریق وہ ہے جس کو لفظ انہمتہ علیہم سے یاد فرمایا ہے اور جس مبارک امت کے لیے قرآن شریف میں وست کی ہدایت ہے توریت میں خدا تعالی نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں افو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو موقع شناسی اور وست کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَقَذَا عَلِقَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسْتَا البقرہ 144 یعنی ہم نے تم کو وست پر عمل کرنے والا بنایا اور وست کی تعلیم تمہیں دی تو مبارک وہ جو وست پر چلتے ہیں خیر الومورِ عوصت وحا تیسرہ حصہ یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں واضح رہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کے روحانی حالتوں کا منبع اور سرچشمہ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو بااخلاق ہونے کے مرتبے سے باقدا ہونے کے مرتبے تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ جلل شانہو فرماتا ہے یا آیت ہن نفس المطمئنہ ارجعی لا رب کے راد یتم مردیہ فَادْقُلِي فِي عبادِي وَادْقُلِي جَنَّتِي الفجر اٹھائیشتہ اکتی یعنی اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا وہ تو اس سے راضی ہے اور تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا اس جگہ بہتر ہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے تفایت کریمہ کی تفسیر کسی قدر توضیح سے بیان کریں پس یاد رکھنا چاہیے کہ آلہ درجے کی روحانی حالت انسان کی دنیاوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا طالع کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اتمنان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پا لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بہشت معود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے اسی درجے پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے در حقیقت وہی ایک ایسی غدا ہے جس سے اس کی روح نشف و نما پھاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے موسیقی 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 موسیقی